یہ سارا ہاتھ کا کام ہو رہا ہے یہ ایک موٹی ایک انچ پر لگتا ہے یہ چار بندے ہم بیٹھے ہیں ایجنٹ ہے بیس دینے والے ہیں ایک مطلب کام کو ہاتھ سے سٹچ کیا جاتا ہے اس میں جو بھی آپ کو کام نظر آ رہا ہے اس سارا ہاتھ کا ہوتا ہے ماہرا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے آپ کو صرف لائیو اس کے دکھائیں فرص آپ کو آئیڈیا ہو جائے یہ سٹارٹنگ مطلب ایسے ہوتی ہے یہ سکچنگ کے بعد کام ہوتا ہے یہ سکچنگ کے بعد کام ہوتا ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ بریڈل ایک ریڈی ہو رہا ہے یہ جو ہمارے نئی بریڈل کی ویڈیو آ رہی ہے اس کا بریڈل ایک تو یہ سٹیک ریڈی ہو چک ہے کم سے کم گتا ڈائم لگا ہے اس پہ دیر ماہ لگیا اس کو بنانے دو بند ہوگا السلام علیکم ڈیر قسمس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہری ایس سے ہوں گے سو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں یو ایس بریڈل کی افیشل جو ہماری فیکٹری ہے جہاں پہ ٹوٹلی ہینڈ میڈ کام ہوتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ کا کام ہوتا ہے اتنی منت سے کیسے کیا جاتا ہے تو آپ کو آئی دکھاتے ہیں کہ اس میں کتنی سٹگال ہے ایک ایک موہتی کو کیسے چن کے لگایا جاتا ہے تو زشان بھی کیسے ہیں ٹھیک ہے زشان بھی تھوڑا سا بتائیے کہ کہاں سے سٹارٹ کیا جاتا ہے اس کام کو سو سٹارٹنگ ہوتی ہے کام کی یہاں سے جیسے یہ تصویر ہے ایک تصویر سے جب ڈیزائنگر کوپی کیا جاتا ہے تو ایک ایک اس کا جیسے یہ انہوں نے ابھی دکھا رہے ہیں انہوں نے بازو کا سکیچ ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایک سمجھ لیں کام کو یہاں سے سٹارٹ کیا جاتا ہے آپ کو تھوڑا سا آڈیا بھی دے دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جب پکچر سے بنتا ہے تو یہاں سے اس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے ہمارے پاس پر اپنا ایک سیٹ اپ ہے اپنی پوری فیکٹری ہے یہ چیز سو اب نیکس پر آپ کو دکھاتے ہیں اس کی سیٹنگ کیسے ہوتی ہمارا کام ہوتا ہے ٹوٹلی ہاتھ کا کوئی بھی کام اس میں ایسا پیسٹڈ نہیں ہے سو اب یہ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈی یہ جو سکیچ بن جاتا ہے اس کو ایسا سکیچ کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ بڑی سٹیگل سے ہی کام ہوتا ہے بڑی اس میں محنت ہوتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی محنت ہے اس میں ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کہ ایک پلین کپڑے کو پر کام کیسے کرنا پڑتا ہے پلین کپڑ ہے اس کے بعد اس کے پر صلواش پہ لگے گئی ہے سکیچنگ کے بعد نیکسیس میں یہ کام ہوتا ہے پیکچر کا رانی مان کölدرش راکز خوش گا ہے یہ اس کی سیٹنگ ہے اس کے بعد اب یہath بڑی صلواش پہ لگے رو ہم یہ دیکھیں یہ سکیچنگ ایک گزش ہو گیا whats liking اس کے بعد ایک سارا ہے ہاتھ کا کام ہوتا ہے یہ اب ایک تیار ہوا ہے ہمارے پاسی بریڈل جو ہمارے نیکس آننے والے ہیں اس کے لیے بڑی خوبصورت خوبصورت چیزیں تیار ہو رہی ہیں سو نیکس ویڈیو بڑی سپیشل ہونے والی ہے نیکس ویڈیو کو آپ نے پرابر دیکھنا ہے اور انشاءاللہ مزہ آ جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ بھی کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھنا یہ پورا ایسے ریڈی ہو گا یہ اب اس کا بلاوز بھی تیار ہوا ہے یعنی یہ اس کے بازو تیار ہوا ہے ٹھیک اب ایک پارٹی پہ ریڈی ہو رہی ہے یہ پرچنٹ پیس ہے جس پہ ہم نے چار سے پانچ بندے بٹھائے ہیں ویسے امن کتنے بندے بیٹھیں تو اچھا رہتا ہے دو بندے ہوتے ہیں صرف اور کتنے ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں چھ سے آٹھ دن میں یہ ایک شورٹ بناتا ہے اور مسلسل کم سے کم پندرہ گھنٹے بیٹھے کام کرنا یہ بھی کل کے باتھے ہیں کل کے باتھے ہیں یہ دیکھیں آپ کو پھر اپنے درزائیں درف چلتے ہیں شاہد بھی کارپٹ ہولا کیا سین ہے کیونکہ لاسٹ ایم بیور ویڈیو میں لوگ کہتے ہیں میں مسلسل پہ کام ہو رہا ہے یہ کارپٹ ہی ہوتی ہے ہمارا بھی میند تو کام ہے ایسے یہ دیکھ رہا ہے یہ بھی برائیڈل پیس بند رہا ہے اب اس میں بھی دیکھنا ہے اس واجی کیا رہے ٹھیک ہے اب اس واجی کیا رہا ہے اب اب آپ کوئی مہنڈی کا ادریس ٹکھاتے ہیں یہ مہنڈی کا ادریس ایک ریڈی ہو رہا ہے آپ کو یہ دیکھانے کا مقصد یہ ہے آپ کو ایڈیا ہو کہ اس میں کتنی سٹیگل ہے ٹائم اس میں جب لیا جاتا ہے دو دو مہینے ایک برائیڈل کم کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اب آپ کو ایک برائیڈل دکھاتے ہیں جس کو کم سے کم تین سے چار ماہ ہو گئے جو بند رہا ہے یہ گماری فرانس کی سسٹر ہے ان کا ڈریس بند رہا ہے بڑا ہی پیارا ماشا اللہ سے ڈریس بند رہا ہے یہ پورا ان کا ڈبٹا بنا رہا ہے اس کے بعد یہ برائیڈل بند رہا ہے یہ وہ برائیڈل بند رہا ہے جس پہ کم سے کم ڈائی ماں لگ چکے ہیں تا ڈائی ماں لگ گیا نزیان بھی یہ اس کا فرنٹ کیار ہو چکا ہے جیسا فرنٹ ہے ویسی بہا ہے کہ نیکس ویڈیو میں میں نے بتایا آپ کو بڑے خوبصورت خوبصورت بیڈل آنے والے ہیں بہت سے لوگ کہتے تھے کہ میں پہ بیڈل نہیں دکھاتے آپ لوگ تو بیڈل کا ویٹ تھوڑا کریں بڑے خوبصورت خوبصورت بیڈل آ رہے ہیں آپ کو بیڈل دکھانے سے پہلے آپ کو ان کی سٹرگل اور محنت دکھاتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنی محنت ہوتی اس کو بنانے میں یہ بھی کیار ہو رہا ہے محنت ہوتی محنت ہوتی بڑا خوبصورت ماش اللہ سے پیڈل آ رہا ہے اس کے بیڈل پر بھی سٹنگ ہو رہی ہے ایک بیڈل سکی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فائزہ سے کلینڈ کے اکڈرس ہمارے پاس بند رہے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں بڑا ماش اللہ خوبصورت سٹنگ ہو رہا یہ دیکھ سکتے ہیں سکچنگ ہوتی ہے پروپر کام ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی سٹنگ ہوتی ہے بڑا اس میں محنت ہوتی ہے بڑی اس میں سٹرگل ہوتی ہے سو مین چیز یہ تھی آپ کو پاس شیئر کرنی تھی چیزیں کہ کتنی محنت اور کتنی خوبصورت انداز سے کام کیا جاتا ہے اس میں ایک جم ہوتی ہے وہ پروپر جو ہے سوی سے لگاو ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ایسا نہیں ہے جو اور اس میں ڈھائی ڈھائی دو دو مال لگتے ہیں ان کو بنانے میں ایک آس سے بنتے ہیں پورا ڈریس پہ ڈھائی مال آگئیں ایک لیول ہوتا ہے اس کا کام کا کام انشاءاللہ ہمارا آپ کو پتہ ہی ہے جن لوگوں کے پاس کام جو لوگ بھائے کر چکے ہیں ان کو تو ہر زیادہ بیسٹ آئیڈیا ہے کہ کیا چیز ہے آپ کو پروپر بیو کراتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو کارپٹ کا پھر بتاؤ دیں مسجد والا سین نہیں ہے کیونکہ ایک بار پہلے بھی ان لوگوں نے کسٹمی کی ویڈیو بنایا تو کافی لوگوں نے بلا تو کارپٹ کچھ اس طرح کس کے ساتھ کام اٹکتا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہاتھ کا کام ہو رہا سارا ہوں سکتا ہے سب سے ڈیوGu المسو Yosh. سا ہے اس گھر اور اس نارے بہ الا